موسیقی چینی کی صورتحال بارے اور ڈویجن میں کرونا اقدامات احساس پروگرام ڈنگی وائرس لوکسٹ شجرکاری مہم محرم الحرام اور ڈیولپنٹ بارے بریفنگ دی اوفیشل دورے کے دوران سینئر صوبائی وزیر خوراک عبدالعیم خان نے کمیشنر آفس میں اجلاس میں شرکت کی مراقب کردہ اجلاس سے خطاب کے دوران صوبائی وزیر خوراک عبدالعیم خان نے کہا کہ چینی کی ایکس مل اور قیمت میں توازن لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے اشعائے ضروریہ کی قیمتوں میں غیر ضروری اضافے اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی صوبائی وزیر عبدالعیم خان نے مزید کہا کہ حکومتی سبسڈی سے گندم حاصل کر کے آٹا کی غیر قارونی بینل صوبائی ترسیل کرنے والی ملوں کا کوٹا ختم کیا جائے گا آٹے کی اس مگلنگ میں ملبس ملوں کو بند کر دیا جائے میکمہ فوڈ اور ظلہ انتظامی افسران آٹا کی کنٹرول ریٹ پر فراہمی کو یقینی بنائیں گے ہر کریانہ کی دکان پر آٹا کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنایا جائے حکومت کی سبسڈی عوام کی ریلیف کے لیے ہے اجلاس کے دوران کمیشنر بہاولپور عاصف اقبال چوہدری نے صوبائی وزیر خوراک عبدالعیم خان کو دیویجن میں کرونا اقبامات اور احساس کے حوالے سے بریفنگ دی تحریک انصاف کے رہنما راہیل نے کہا ہے کہ کسی کو ناجائز منافع خوری نہیں کرنی دی جائے گی ڈسٹرک کارڈینیٹر رانہ راہیل احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سینئر وزیر خوراک عریم خان نے مجھے رحیم یار خان میں ڈسٹرک پرائس کنٹرول چینی اور گندم کی ذمہ داری سومپی ہے جس کو میں امانداری کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کروں گا چینی اور گندم کی سمگلنگ کو روکا جائے گا چینی سٹرک کرنے والے مافیاس کو ڈیپٹی کمیشنر اور تحصیلوں کے اسسسٹن کمیشنر کے ساتھ مل کر میڈیا کی نشاندہی اور تابن سے کارروائی کریں گے مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی چینی اور گندم مافیاس جتنا بھی داختبر ہوگا کسی کو نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق چینی آٹا گندم کو سمگلنگ کرنے والوں کا کڑا احتساب ہوگا اور عوام کے سامنے ان مافیاس کے چہرے بینقاب کیے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر ویہاری کپٹن ویٹائر وقاس رشید اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کچی کی زیر صدارت ڈسٹرک کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منقد ہوا جس میں محکموں کے سربراہن نے شرکت کی اجلاس میں تمام محکموں کی کارکردگی کو چیک کیا گیا اجلاس میں ظلہ ویہاری کی مجموعی کارکردگی کو سراہا گیا صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کچی نے کہا کہ حکومت پنجاب کی اولین ترجی عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی ہے ترقیاتی شکی میں جتنی جلد مکمل ہوں گی عوام کو ریلیف میں لے گا فنڈز کا استعمال دیانتداری اور اچھے طریقے سے کیا جائے ملسی جن منزیم کو جلد فنکشنل کیا جائے ترقیاتی کاموں کا عوام میں اچھا تاثر نظر آنا چاہیے ڈپکے گمیشنر کیپٹن ویٹائر وقاس رشید نے کہا کہ سرکاری فنڈز کا زیاد نہیں ہونا چاہیے صوبائی بجلٹ میں انہتر سکیموں کے لیے تقریباً پندرہ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں تمام محکموں کے سربراہان ترقیاتی کاموں کی کوالٹی اور شفافیت کو یقینی بنائیں اس سلسلے میں ترقیاتی کاموں میں کسی قسم کی غفلت یا لا پر واہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ڈپکے گمیشنر کیپٹن ویٹائر وقاس رشید نے مزید کہا کہ عوامی مسائل کو ترجیحی بمیادوں پر حل کیا جائے ممبر قومی اسمبلی طاہر اقبال چوہدری نے کہا کہ تعمیراتی کام کی کوالٹی پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے سرکوں کی تعمیر و مرمت کو چیک کروایا جائے اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کتاہی نہیں ہونی چاہیے تعمیر و ترقی کے کاموں سے عوام پر مصبت اثرات مرتب ہونی چاہیے دوسری جانب لیاقت پور زلہ بناو تحریک کے رنماؤں نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ آبادی جغرافیا ڈیویشنر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سے دوری علاقائی بسماندہ کی بڑھتے ہوئے مسائل اور آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے تحصیل لیاقت پور زلہ بناو تحریک کے بارے میں رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آبادی جغرافیا ڈیویشنر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سے دوری علاقائی بسماندگی بڑھتے ہوئے مسائل اور آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے تحصیل لیاقت پور کو زلہ کا درجہ دیا جانا وقت کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین ارکان اسمبلی مذہبی کاروباری کسان، مزدور، خواتین، نوجوان اور طلبہ و طالبات لیاقت پور کو زلہ کا درجہ دلانے کے لیے موثر اور بھرپور تحریک کا حصہ بن رہے ہیں ان سب کے ساتھ مل کر اپنی آواز حکام ابالہ تک پہنچا کر لیاقت پور کو زلہ بن بائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ تحصیل لیاقت پور کو زلہ کا درجہ دلانے کے لیے تمام آئینی و قانونی راستے اختیار اور وسائل بروے کار لائے جائیں گے اس موقع پر شہریوں نے کثیر تعداد مشکت کی خبر شامل کرتے ہیں بھاکتا والا سے جہاں بھاکتا والا پولیس نے بڑی کاربائی کرتے ہوئے بینال صوبائی منشیات فروش گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے سو کلو گرام چرس بھی برامت کر لیا مزید تصول اگتائیں گے رفاقت علی جودری دیسٹک پولیس آفیسر فیصل گلزار کی ادایات پر ایس پی انویسٹیگیشن سید غلام اببائی شاہ کی نگرانی میں ایسے چوب اگٹا والا ملک علیہ السفر سب انسپیکٹر جنیدہ منتار نے اپنے عملے کے امراض اور آنیٹ سنیپ چیکنگ کو اٹھا سے تعلق رکھنے والے منشیات فروشوں کے بڑے گروہ کے تین ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے سو کلو گرام چرس اور منشیات سمگل کرنے والی گاڑی اپنے قبضے میں لے لی پولیس رہ کے مطابق منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لیے ناکہ لگایا گیا تو سرگودہ سے آنے والی گاڑی کو روکا گیا تو اس کی چیکنگ کے دوران اس کے مختلف حصوں سے چرس برامت ہوئی جس پر گاڑی میں سوارتین ملزمان جن میں محمد عبدالغفار اور عبدالباقی نامی اشخاص کو گرفتار کر لیا گیا اور اسمال ہونے والی گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا پکڑی جانے والی سو کلو گرام چرس کی قیمت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے تفصیلات کے مطابق ملزمان سرگودہ سمیت پلوچستان اور سندھ میں منشیات سمگل کرتے تھے تینوں ملزمان منشیات فروشوں کا تلق بینال صوبائی گینگ سے ہے جس سے پولیس آفیس فیصل گزار کا کہنا ہے کہ اس گینگ کے پکڑے جانے سے منشیات فروشوں کا ایک پڑا نیٹ ورک بریک ہوا ہے جلدی مزید گرفتاریوں متوقع ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ رفاقت علی چودری روز نیوز بھاکٹا والا عمر کوٹ کی تحصیل سامانوں میں پولیس نے کروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے چار کلو سے زائد چرز پرامت کرنی ایس ایس پی سید عامر عباس شاہ کی ہدایت پر جرائن پیشہ افراد اور منشیات فروشوں کی خلاف پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں عمر کوٹ کی تحصیل ساماروں تھانے کی پولیس نے جھڑو روڈ پر سونجی موری کے قریب سنپ چیکنگ کے دورا موٹسائیکل پر سوار منشیات سپلائے کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار کیے گئے ملزمان کے قبضے سے چار کلو سے زائد چرز برامت کر کے موٹسائیکل بھی تحویل میں لے کر ساماروں تھانے منتقل کر دیا گیا جہاں ملزمان کے خلاف نارکوٹیکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا جلالکو بھٹیاں میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جامحل جلالکو بھٹیاں محل عالم پورا کی رہائشی سڑکوں پر مکائی کے بھٹے کا ٹھیلہ لگاتا تھا دن کے وقت وہ اپنے ٹھیلے پر کام کر رہا تھا موٹسائیکل پر نامعلوم افراد نے اندہ دن فائرنگ کر دی جس سے محمد سعید موقع پر جانبھاک ہو گیا ذرائع کے مطابق محمد سعید نامی شخص تین سال قبل اہل و آیال سمیٹ ٹیکسلا سے یہاں شفٹ ہوا تھا اور کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اہل محلہ کے مطابق سعید محمد نے دو سے زائد شادیاں کر رکھی تھی اور بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں کچھ تنازہ چل رہا تھا واقع کی طلاع ملتے ہی پولس موقع پر پہنچ گئی اور موقع سے شواہد اکٹھے کر کے باقی کی تحقیقات شروع کر دی محرم اور حرام کے حوالے سے زلے میں امن و امان کے قیام اور مذہبی ہمانگی کے فروغ کے لیے ڈی بیو کی زیر صدارت ڈسٹرک کور کمیٹری کی میٹنگ ہوئی جس میں مبران کور کمیٹری زلہ گجرات صدر انجمن تاجران اور مختلف مقاطب فکر کے علماء نے شرکت کی گجرات سے سید عابد علی رپورٹ کریں گے محرم اور حرام کے حوالے سے زلہ میں امن و امان کے قیام اور مذہبی ہمانگی کے فروغ کے لیے ڈسٹرک کور کمیٹری کی میٹنگ ہوئی جس میں ڈی پیو گجرات سے یہ توصیف حیدر ممران کور کمیٹری زلہ گجرات صدر انجمن تاجران اور مختلف مقاطب فکر کے علماء اکرام نے شرکت کی ڈی پیو گجرات سے یہ توصیف حیدر نے شرکہ کو محرم اور حرام کی سیکیورٹی انسامات اور امن و امان کی مجموعی صورت حال کے متعلق بریف کیا ان کا کہنا تھا کہ محرم اور حرام میں تمام مسالک اور مقاطب فکر کے لوگ امن و امان کے قیام کے لیے بھرپور کردار ادا کریں تمام مسالک کے لوگ پور امن رہ کر اسلام اور پاکستان مخالف گفتوں کو قومی اگجہتی کا پیغام دیں کسی مسلک کے مقدسات کے بارے میں ہرگز گفتگو نہ کریں اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی جائے جو کسی دوسرے کی دل ازاری کا سبب بنے امام بارگاہوں مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر ڈیوٹی جامعہ تلاشی اور کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے نفری تینات کی جائے گی ہم نے محرم اور حرام کے جلوسوں کے دوران ہونے والے ناخوشگوار واقعات یا بدمزگی کے خاتمہ کے لیے محسر پلاننگ کر رکھی ہے اس موقع پر تمام شرکہ نے متفقہ طور پر امن و امان کے قیام کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانک کروائی بعد ازار ڈی پیو گجرا سے توصیف حیدر نے محرم حرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا وزٹ بھی کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عبد علی روز نیوز گجرا روز نگر میں وقت ہوا ایک بریٹ کا آپ ہمارے ساتھ رہیں ستار خان نیازی صاحب آئے ہیں روز ٹی وی کے دباکستانیہ بجا کے ان کا ستار خان نیازی یہ روز ٹی وی جو ہے پہلا پاکستان کا ٹی وی ہے جو پانچ وقت کی ازان پانچ وقت کی ازان اللہ تعالیٰ ان کو سرکرو کرے گا اور بہت سی باتیں وقت سے پہلے بتا رہے تھے یہ بھی ان کی خوبی ہے کوئی پاکستان کا چینل نہیں ہے جو پانچ وقت کی ازان دیتا ہو ان کا پروگرم کل میں ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ میں بات چیت کر رہا تھا ان کے پروگرم میں تو ازان کا وقت ہوا ہے تو ان کی انکر نے کہا انہائی صاحب پروگرم کٹ کریں اس کو بریک لیں کیونکہ ازان کا وقت ہو گیا سبحان اللہ یہ مسلمان ہوتے ہیں یہ بات ہوتی ہے یہ باسک تریسر پر پورا اترنے کا دوسخہ جو ہے مجھے بہت خوشی ہے سزار خیلی نیشہ میرے بہت پرانے دوست ہیں اور ملک کے بہت بڑے کیا کہیے وفدار ہیں محب وطن ہیں اور ہمیشہ ملک کی اچھائی کے لیے خدمت کے لیے باتیں کرتے ہیں اور آپ کا جو روز ٹی وی ہے بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے اور مجھے بڑے خوشی ہے مبارک بات دیتا ہوں حالات کی نزاکت اس بات کی متقاضی ہے کہ حساس زمداری غالب آئے اور بیڈیا خود کو ایک ذات اخلاق کی تہدیدات کا مخاطف بنائے پاکستان گروپ آف نیوز پیپر ایک ایسا ادارہ ہے جو اسلام سے اپنی وابستگی اور پاکستان سے اپنی محبت کو اساسہ اور سرمایہ سمجھتا ہے روز نیوز ایک مکمل فیملی چینل ہے جو اسلام کے عالی اصولوں اور پاکستانیت سے وابستگی پر یقین رکھتا ہے یہ گروپ ذمہ دارانہ صحافت کو اولین ترجیح دیتا ہے ہمارے پیش نظر ستحیت مناظرہ مجادلہ اور سمسری نہیں بلکہ مقصدیت نقالمہ اور سماج کی تعمیر ہے ان مقاصد کے پیش نظر ہما وقت کچھ حضور ہمارے پیش نظر ہیں ہم ایک مذہبی تعلیمات اور دستوروں قانون کی روشنی میں ایک ذات اخلاق کا اعلان کرتے ہیں اور اہد کرتے ہیں کہ اس پر کاربند ہے اور انشاءاللہ رہیں گے روز نیوز شانِ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کو سرمایہ حیات اور توشہ آخرت سمجھتا ہے ہمارا اشاعتی اور نشیاتی گروپ شانِ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احترامِ قرآن کو ہر حال میں یقینی بنائے گا اور انبیاءِ کرام امہات المومنین اہلِ بین خلقہِ راشدین اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاب و مردمی کا تقدس ہر حال میں ملہوزے خاطر رکھے گا نہ ہی کوئی ایسی چیز نشر کرے گا جس سے فرقہ ورانہ جذبات کو فروغ ملے روز نیوز اور پاکستان گروپ آف نیوز پیپر کے نزدیک عزابیہ صحافت کی وہ حدود بلکل درست ہے جو تصدور پاکستان کے آج اکل انیس میں بیان کی گئی ہے آج اکل انیس کی پازداری کے جذبے کے ساتھ یہ گروپ اعلان کرتا ہے کہ ایسی کوئی خبر پروگرام یا کوئی نداد نشر یا شایع نہیں کرے گا جو اسلام کی شان و شاکت اور تعلیم کے خلاف ہو پاکستان کے دفاع وقال اور سلامتی کے تقاضیوں کے منافع ہو ہم نیامہ کے لئے نقصان دے ہو یا اخلاقیات اور تیسے بھی اور شایستگی کے خلاف ہو پاکستان فرپ آف نیوز پیپر اور روز نیوز پیمرہ آڈیننس دو ہزار دو کے آرٹیکل پیس کے تحت دی گئی تحدیدات سے بھی متفق ہے اور اعلان کرتا ہے کہ پاکستان کے سلامتی خودمفتاری اور وقال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے کوئی ایسا پرگرام نہیں چلایا جائے گا برے کے بعد خوش آمدید بلٹر میں آگے بڑھتے میں آپ کو بتائیں پیٹوریو مصنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہیدر آباد میں ٹانسپورٹرز نے مسافر گاریوں کے قرائوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث مسافر بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں تفصیلات جانیے ہیدر آباد سے عاشق حسین کی اس ریپورٹ پیٹوریو مصنوات کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بنا کر ہیدر آباد میں ٹانسپورٹرز نے مسافر گاریوں کے قرائوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث مسافر بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں ایسا پر قرائے تھا ابھی ایک سا پچاس پر قرائے ہو گیا گولاچی کا اجرہ پاس ہاں ڈیجرل بنے سے بہتے ہیں گورنمنٹ جو ہے آئے دن پندرہ دن میں بیس دن میں جو ہے وہ پیٹوریو کی قیمتیں پانچ روپے دس روپے بڑھا دیتی ہے اور ابھی اس وقت جو ہے قرائے بھی اتنی مہنگے کر دیئے پانچ روپے اگر پیٹوریو بڑھتا ہے تو یہ لوگ دس روپے ٹرانسپورٹ والے جو ہے وہ قرائے بڑھا دیتے ہیں دوسری جانب ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ آئے روز پیٹوریو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد وہ بھی قرائے بڑھانے پر مجبور ہیں پہلے ہم لوگ کو روپے ریجنل ٹرانسپورٹ ایتھارٹی ایک لیٹر ایشو کرتا تھا کہ ایسی گاڑیوں کا پر کلومیٹر اتنا قرائے ہے نان ایسی کا اتنا ہے چھوٹی گاڑی کا اتنا ہے بڑی گاڑی گاڑی گئے اتنا اب وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا ہر پندرہ دن کے بعد ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پیٹرولیوم کی قیمتیں اور ہمیں کسی گورمنٹ ایتھارٹی کی طرف سے کرایہ کا یعنی گزیٹڈ کرایہ کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنا مسافروں نے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مسافر گاڑیوں کے قرائے میں اضافے کا نوٹس لیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشی حسین روز نیو سہدر آباد کروڑ لال اسن میں محکمہ لائف سٹاک کی مبینہ غفلت کے باعث اوورڈوز انجیکشن لگنے سے تین جانور ہلاک ہو گئے اہل علاقہ سراپہ احتجاج بن گئے محکمہ لائف سٹاک کروڑ کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی سے غریب کسان کے مویشیوں کو محروم کر دیا انجیکشن کی اوورڈوز سے تین جانور ہلاک ہو گئے اس موقع پر متاثرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام آئد کیا کہ واقعہ محکمہ لائف سٹاک کی لاپرواہی اور غفلت کا نتیجہ ہے جس سے ہمارے قیمتی جانور ہلاک ہو گئے مقامی لوگوں نے محکمہ لائف سٹاک کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ لائف سٹاک کے اہل کار ہم سے پیسے بڑھ ہتے ہیں مکینوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اکارہ کے شہریوں کا زلی انتظامیہ اور بلدیا اکارہ کے خلاف شدید احتجاج شہریوں کا کہنا ہے کہ بلدیا کی ناکز کارکردکی کی وجہ سے ہمارے محلے اور کارونیا تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں گلیوں میں مستلسل سیورش کا پانی کھڑا ہونے سے مختلف بیماریاں بھی جرم لے رہی ہیں اکارہ سے تفصیلات جانیے اللہ دیتا کے ریوٹ اکارہ ایمج ناروٹ پر شہریوں نے زلی انتظامیہ اور بلدیا اکارہ لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا باعث افراد نے نالے میں مٹی ڈال کر بند کر رکھا ہے جس وجہ سے ہمارا سیورج سسٹم بند ہو چکا ہے احتجاجی مظاہرین نے شہر کی مین شہرہ ایمج ناروٹ کو بلاگ کر شدید احتجاج کیا اور نارے بازی کی احتجاجی مظاہرین نے ڈپٹک پشنر اکارا اور وزیر اللہ پنجاب سے نوٹس لیتے ہوئے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ اللہ دیتا ای روز نیوز اکارا ٹیکسلا میں رہبر کارونی گیٹ کی بندش کے وجہ سے مقامی آبادی کے ہزاروں افراد کو مشکلات کا سامنا ہے کئی بار راستہ کھولنے کی اپیل کی ہے تاہم انتظامیہ نے اس پر کان نہ دھرے جس پر آبادی کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا ٹیکسلا سے شہری آبادی کو متدد بار لوٹا جا چکا ہے مقامی آبادی نے کئی بار راستہ کھولنے کی اپیل کی تاہم انتظامیہ اس پر کان نہ دھرے جس پر آبادی کے لوگ سیکھڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر سراپے احتجاج بن گئے اس موقع پر شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے روز نیوز سے خصوصی گفتو کرتے کہا میڈی کو پتا ہے کہ اکیلی بچی جو کوئی مسورات بغیر اپنی ٹرانسپورٹ کے کوئی بندہ نہیں جا سکتے تو یہ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے کیسے جائیں کہ آپ سرستے کا وزرٹ کر کے دیکھنے دس قدم دا فاصلہ سی چھے 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 میل پھر کے توپا شہریوں نے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تب تک جی ٹی روڈ پر دھرنا جاری رہے گا اور ناظرین بارشوں کا موسم شروع ہو گیا مگر گھٹوں کا پانی ابھی تک نہ نکل سکا گھٹوں کا گندہ پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے سجاول کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سجاول شہر کی گھٹوں کا گندہ پانی جمع ہونے لگا ہے جس کے باعث سجاول شہر سے لوگوں کا گزرنا بھی مشکل بن گیا ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے سجاول زل انتظامیہ اور زل سمیت سندھ کے مختلف کا منظر پیش کر رہا ہے سجاول کے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کسی قسم کا تعبون نہیں کر رہی ہے شہر میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے اور سماجی تنظیم کے زیر احتمام ماہانہ میٹنگ کا انقاط کیا گیا میٹنگ میں حکومتی سو پیس میں بھرپور عمل درامت کرتے ہوئے تمام ارکان کو ماس ہینڈ گلوف اور ٹرمپریچر چیک کرنے کے بعد میٹنگ روم میں جانے کی اجازت دی گئے میٹنگ میں کرونا وائرس صفائی ستھرائی اور پینے کا صاف پانی کے حوالے سے شہریوں کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی اور شرکہ میٹنگ نے ایک ایک کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا اس موقع پر شرکہ کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدو جہد کرنا پڑے گی اپنے علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینا اور کرپشن اور بد دیانتی کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ مسائل کے حل کے لیے مطالقہ اداروں سے فرنس کے استعمال اور ہونے والی کرپشن کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کریں اور حکام بالا کو کرپشن سے بھی آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں موٹر سائیکل پر دنیا کا چکر لگانے کا شوقین نوجوان عبرار اسلم گیارہ مختلف ممالک میں سے ہوتا ہوا اپنے آبائی شہر ننکانہ صاحب پہنچ گیا ہے عبرار اسلم نے اڑھائی ماہ قبل جرمنی سے اپنے امن کا سفر کا آغاز کیا اور اسٹریہ کروشیا البانیا اور ترکی سمیت گیارہ مختلف ممالک کے سفر کے بعد چار روز قبل ایران سے تفتان وارڈر کے ذریعے پاکستان داخل ہو گیا بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے عبرار اسلم سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جائے پیدائش ننکانہ صاحب پہنچ گیا جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا عبرار اسلم کے بھائیوں سمیت دیگر دوستوں نے مانگتا والا بائی پاس پر اس کا شاندار استقبال کیا اور اس پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی عبرار اسلم سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جائے پیداش گردوار جنم استہام بگئے اور وہاں گزرے یادگار لمحات کو کیمرے کی آنک میں محفوظ کر لیا عبرار اسلم کے امن سفر کا مقصد دنیا کو پاکستان کی ام پسندی اور قدرتی حسن سے روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ یہاں مختلف مذاہد کے ماننے والوں کے مابین پائے جانے والے مثالی بھائی چارے کو اجاگر کرنا بھی ہے کرونا وابا میں مزید کمی اور سرحدی پابندیاں ختم ہونے کے بعد ابرار اسلم امن سفر کے لیے بھارت افغانستان روس اور چین سمیت دنیا کے مزید ممالک میں بھی جائے گا اور یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پندرہ ستمبر سے تمام شعودی ہالز کھولے جا سکیں گے اٹھارہ اور آٹھ اگستے سیاحتی علاقوں کے ہوتلز کھول دیے جائیں گے دس اگست سے ریسٹورنٹس اور کیفیٹیریا بھی کھولنے کی اجازت دی جائے گی اسد عمر نے مزید کہا کہ ریسٹورنٹس اور کیفیٹیریا کے لیے ایس سو پیس جاری کے جائیں گے کبڑی کشتی رگبی کے علاوہ دیگر سپورٹس کی اجازت دے رہے ہیں شایٹین کے بغیر کھیلوں کی سرگرمیوں کی اجازت دی جا رہی ہے دس اگست سے جم کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے دس اگست سے تھیٹرز اور سینما ہالز کو بھی کھول دیا جائے گا پبلک پارکز اور دیگر مقامات دس اگست سے کھولے جائیں گے ایکسپو ہالز اور بیوٹی پارلرز دس اگست سے کھولے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پندرہ ستمبر سے شادی ہالز کھولے جا سکتے ہیں آٹھ اگست سے سیاحتی علاقوں کے ہوتلز کھول دی جائیں گے اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں وفاقی وزیب اور آئے منصوبہ بندی اسد عمر کی جانب سے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ دس اگست سے ریسٹورنٹس اور کیفیٹیریا کھولنے کی اجازت دی جائے گی اور ریسٹورنٹس اور کیفیٹیریا کے لیے خصوصی طور پر ایس او پیس بنایا جا رہے ہیں کبڑی کشتی رگبی کے علاوہ دیگر سپورٹس کی بھی اجازت دی جائے گئی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ شایقین کے بغیر کھیلوں کی سرگرمیوں کی اجازت دی جا رہی ہے اسد عمر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دس اگست سے جم کھولنے کی اجازت ہوگی دس اگست سے تھیٹر اور سینما ہالز بھی کھولے جائیں گے پبلک پارکس اور دیگر مقامات کو دس اگست سے کھولا جائے گا جبکہ ایکسپو پالز اور بیوٹی پالرز بھی دس اگست سے کھولے جائیں گے پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی کھولا جا رہا ہے میٹرو بسوں میں کھڑے ہو کر سفر کی اجازت نہیں ہوگی مزارات کو بھی کھولا جا رہا ہے عرص کی اجازت صبح انتظامیہ سے لینا ہوگی مارکیٹیں ہفتے کو بند رکھنے کی پابندی ختم کی جا رہی ہے آپ کو یہ اہم قبر دے رہے ہیں کہ تاجر پرانے طریقہ کار کے مطابق اپنی اپنی دکانیں اپنے وقت کے مطابق کھول سکتے ہیں جن ممالک میں کرونا ختم ہوا وہاں دوبارہ کیسے سامنے آ رہے ہیں ارصد عمر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ خطرہ بھی ٹالہ نہیں احتیاط لازمی کرنا ہوگی محرم الحرام کے حوالے سے ایسو پیز بنا دئیے گئے ہیں تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر کو کھولے جائیں گے جبکہ ساتھ ستمبر کو تعلیمی ادارے کھولنے کا حتمی جائزہ لیا جائے گا جس کے بعد اعلان کیا جائے گا یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ستمبر سے شادی ہال سے پندرہ ستمبر سے کھولنے کی اجازت دی جائے گی ساتھ ہی ایک اور اہم خبر ہے کہ سونے کی فی تولہ قیمت میں آٹھ سو روپے کا مزید اضافہ ہو گیا ہے فی تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ انتیس ہزار پانچ سو روپے ہو گئی ہے جبکہ دس کرام سونے کی قیمت میں چھ سو پچاسی روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور دس کرام سونے کی نئے قیمت ایک لاکھ گیارہ ہزار پچیس روپے ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ سونے کی فی تولہ قیمت آٹھ سو روپے اضافہ کے ساتھ اب ایک لاکھ انتیس ہزار پانچ سو روپے ہو گئی ہے جبکہ دس کرام سونے کی قیمت میں چھ سو پچاسی روپے کا اضافہ ہوا ہے اور دس گرام سونے کی نئی قیمت ایک لاکھ گیارہ ہزار پچیس روپے ہو گئی ہے روزنگر کے اس بولیٹن سے فلوق کے لئے اتنا ہے آپ روز نیوز کے ساتھ رہیں